آپ نے لگتا ہے دس آیتیں پڑھیں اخذوا من دونه آلهة ان يردن الرحمن بذر لا تغنی عنی شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ظلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المكرمین وما انزلن علا قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فایذا هم خامدون یا حسرتن علا العباد ما یاتیهم من رسول الا کانو به یستهزئون الم یروا کم اهلکن قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محزرون وآیت لهم الارز المیدتو احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون و جعلنا فيها جنات من نخیل وعاناب وفجرنا فيها من العیون لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا يشکرون سبحان الَّذی خلق الاسواج كلها مما تنبتوا الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیت لهم اللیل نسلخوا منه النهارا فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العليم والقمر قدرناه منازلنا حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغی لها ان تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآیت لهم انا حملنا زریتهم فی الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شا نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حین وإذا قیل لهم اتقوا ما بين آيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضین وإذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم والله قال الذین کفروا للذین آمنوا انتعم من لو یشاء الله اتعم ان انتم الا فی ظلال مبین وَيَقُولُونَ وَتَاذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً وَإِلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمُ سورة یاسین جہاں سے تئیسویں پارے کی ابتداء اور شروعات ہے آیت نمبر بائیس ارشاد ہوتا ہے کہ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے اور یہ بالکل ایک سامنے کی چیز ہے اور ایک عام چیز ہے جس کے احسانات ہوں جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہو جس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہو اور ہم اسی کو نہ پہچانے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ شکر منعم واجب ہے یعنی جو نعمتوں کا دینے والا ہے اس کا شکر واجب کہ کم سے کم آپ اس کو جانے اس کو پہچانے جس نے آپ کو عطا کیا ہے جس نے آپ کو دیا ہے کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خودہ اختیار کرلوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے جبکہ سارا اختیار اس کا ہے پھر بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے میں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے جو اتنا اچھا خودہ ہو تو اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے خودہ کہہ جائیں اور ان کو کہہ کے لئے ہم اختیار کریں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے جن کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے جن کو جہاں بٹھال دو بیٹھ جاتے ہیں جہاں سولہ دو تو سو جاتے ہیں کھڑا گر دو تو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا کوئی اتنا بھی اختیار نہیں کھڑ سے بیٹھ سکے خود سے لیڑ سکے کھڑ سے بول سکے میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا میں تمہارے پروردگان پر ایمان لائیا ہوں لہٰذا تم میری بات سنو نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک اچھا سلوک ہو رہا ہے تو ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ جو ہمارے سات افراد ہیں کم سے کب ان کو بھی پتا چل جاتا کہ فلا جگہ بٹ رہا ہے فلا جگہ مل رہا ہے فلا جگہ دے رہا ہے فلا شخص تو وہ بھی جا کے لے لیتا ہے ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا ہے لہذا اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ تمہاری یہ جو نیت ہے تمہارا جو ایمان ہے تمہارا جو عمل ہے اس کی بنیاد پر تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو جو ہمارا اتنا پروردگار ہمارے اوپر مہربان ہے کاش جو ہمارے پیچھے قوم ہے اس کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے تو وہ بھی آ کے ایسے ہی لے جاتی جنت جیسے ہم نے جنت کو حاصل کیا ہے اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی جس کے بعد سکھ کشول حیات سرد پڑ گیا کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں یہ گزشتہ جو قومیں تھی ان کا تذکرہ ہے اکثر قوموں میں یہ ہوا ہے کہ جب بھی ان کے درمیان رسول ظاہر ہوا یا کسی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو قوم والوں نے اس کے مخالفت کی قوم والے اس کے سامنے آگئے ہیں قوم والے اس کو الٹا سیدھا کہنے لگے اس قدر کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی بھی نہیں ہیں اور پھر سب ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمینیں ہیں اور پھر اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مرتضہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے اور اس میں سے دانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں اور اسی زمین میں خورمیں انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمیں جاری کیے ہیں تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے پھر آخر یہ ہمارا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہیں یعنی یہاں کے اوپر ایک توجہ دلے گئی ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے طرف متوجہ نہیں ہیں یا آخرت کے اوپر یپین نہیں رکھتے ہیں اور ان کے گمان میں یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے کیونکہ کون زندہ کرے گا جب ہم خاک ہو جائیں گے جب راک ہو جائیں گے تو زندہ کون کرے گا ہم کو اللہ نے کہا کہ ہم نے جب زمین کو زندہ کیا تھا تو اسی زمین کی زندہ ہونے کے بعد اسی میں سے ہم نے کھجور نکالا تھا اسی میں سے انگور نکالا تھا تو اگر ہم زمین سے کھجور اور انگور نکال سکتے ہیں تو تم کو کیوں نہیں نکال سکتے ہیں یہ یہاں کے اوپر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم زمین سے انگور اور کھجور نکال سکتے ہیں ایک مردہ زمین پڑی ہوئی تھی ایک ریگستان تھا اس پہ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی زمین پھٹ گئی تھی ہم نے اس پہ پانی برسایا اس کو زندہ کیا اس پہ سے کھجور نکالا اس پہ سے انگور نکالا تو اگر ہم زمین سے کھجور اور انگور نکال سکتے ہیں تو تم کو کیوں نہیں نکال سکتے ہیں تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں اور پھر دوسری یہ کہ جب زندہ ہونے کے بعد اس پہ پھل ہوئے تو تمہیں نے وہ سارے پھل کھائے ہیں اللہ کو اس کا کیا فائدہ ملا لہٰذا جب جب اس کے پھل کھائیں تو کہا شکریہ کیوں نہیں عدا کرتے ہو پاک اور بینیاز ہے وہ خدا جس نے تمام زوروں کو پیدا کیا ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے خالی انسانوں کا ہی جوڑا نہیں ہوتا ہے خالی ہیوانوں کا ہی جوڑا نہیں ہوتا ہے درختوں کا بھی جوڑا ہوتا ہے یہ جو درخت ہوتے ہیں ان میں بھی نر ارمادہ ہوتا ہے یہ ایک باقاعدہ ایک نظام ہے جو لوگ کھیڑت لوگ ہیں آپ ان سے معلوم کیجئے وہ آپ کو بتائیں گے پپیہ ہے اس میں بھی نر مادہ ہوتا ہے خجور میں بھی نر مادہ ہوتا ہے جب تک کہ آپ نر کو لاکے مادہ والے باغ میں نہیں اگائیں گے تب تک پپیہ نہیں نکلے گا ایسے ہی اگر آپ نر خجور لاکے مادہ جو باغ لگایا ہے اس میں نہیں نکل خجور نہیں آ رہے ہیں جو باغ کے ایکسپرٹ ہے وہ آگے دیکھے گا ٹھیک ہے خجور جب باغ لگا ہے تو خجور کیوں نہیں آ رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ ایک درخت یہ والا لگاؤ تم تو ایک درخت لگاؤ گے تو سب میں پھلا جائیں گے ایک درخت وہ لگاؤ گے تو اس میں سب پھلا جائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے ہر چیز کا ہم نے اور ان کے لئے ایک پاک اور بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں جس میں سے ہم کھینچ کے دن کو نکال لیتے ہیں تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں یعنی واقعاً اگر آپ رات اور دل کے اوپر غور کریں تو کیا ہے؟ رات ہے کی دن ہے؟ اس وقت رات ہے کی دن ہے؟ رات ہے رات بھی ہے دن بھی ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دن سے رات کو اللہ نکالتا ہے رات سے دن کو نکالتا ہے اسی دنیا میں دونوں چیزیں ہیں یہاں ہمارے دن ہے کہیں رات ہے پھر وہاں رات ہو جاتی ہے یہاں دن ہو جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تبارے لئے نشانی ہے کہ اسی رات میں سے ہم دن کو کھائش کے لے آتے ہیں اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی معین کیوی حرکت ہے اب یہ جو ظلیل قرآن کے دشمن ہیں آج قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں اور الٹے سیدھے اور غلط ترجمے کر کے اس کو مسلمانوں کی طرف پیش کر کے قرآن کی عظمت کو کھٹانا چاہتے ہیں جبکہ جس چیز کو سائنس آج تلاش کر رہی ہے کھوج رہی ہے بتا رہی ہے انہی چیزوں کو چودہ سو سال پہلے قرآن کے ذریعے سے اللہ نے بتایا تھا علماء اس کو یہ سورج اللہ کہہ رہا ہے سورج دور رہا ہے سورج حرکت کر رہا ہے علماء فلاقیات نے یعنی جو یہ جو اسٹرالوجی ہوتی اس کے جو ماہر افراد ہیں ستارہ شناز اس کو گجراتی میں یہ جو آسمانوں کا اور ستاروں کا اور چاند سورج کا علم رکھتے ہیں وہ علماء فلاقیات نے ہر دور میں ان آیات کی نئی نئی تفسیر کی ہے اور جس قدر فلاقیات کا علم بڑھتا جا رہا ہے آیتوں کے معنی اور مفہوم تبدیل ہوتے جائے جیسے جیسے آگے بھی جیسے جیسے علم بڑھے گا خوش بڑھے گی تلاش بڑھے گی ویسے ویسے اور نکتے نکلیں گے اس میں سے متقدمین کے خیال تھا یعنی پہلے کے زمانے کے لوگوں کا خیال تھا کہ آفتاب ایک مرکز پر چکر لگا رہا ہے بعد والوں کے نزدیک دورنا اور چکر لگانا دو الگ الگ چیزیں ہیں اور آفتاب اپنے محور پر چکر لگانے کے علاوہ بارہ میل فیس سکنڈ کی رفتار سے آگے بھی بڑھتا ہے ایک سکنڈ میں بارہ میل بڑھتا ہے ایک سکنڈ میں ہم نے کہا ایک تو یہ بارہ میل بڑھ گیا سورج بارہ میل فیس سکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اب یہ کدھر جا رہا ہے اگر بڑھتا ہے تو کدھر بڑھتا ہے اب یہ کہاں جا رہا ہے اس کا علم پروردگار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بے شک کہ احساس صاحب قدرت اختیار ہے وہ معبود جس نے اتنی طویل و عریض فضائے بسید کو یعنی یہ جو پوری ہوا خلا جو ہے اسپیس اس فضائے بسید کو خل کر دیا کہ ہزاروں سال سے یہ دور جاری ہے اور فضا کی وسطوں میں کوئی کمی کہیں سے پیدا نہیں ہوتی ہے واضح رہے کہ آفتاب کی موجودہ حرکت کو پروردگار نے اپنی عزت اور اپنے علم کی علامت قرار دیا ہے اور عزیز علیم کی مقرر کردہ تقدیر سے تعبیر کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی دعا سے اس حرکت میں تبدیلی پیدا ہو جائے اسے تقدیر ساز کہا جا سکتا ہے اللہ نے ان چیزوں کو ایک جگہ کو پر موین کیا ہے کہ نہیں اب اگر کسی کی دعا سے سورج واپس آ جائے چاند دو ٹکڑے ہو جائے ستارہ نیچے آ جائے تو اسے تقدیر بنانے والا اور بگڑنے والا کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر ان کے پاس آو گے تو یہ تقدیر بنا بھی دیں گے اگر ان سے دور ہو جاؤ گے تقدیر بگڑ بھی جائے گی اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی موین کیوی حرکت ہے اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں موین کر دی ہیں یہاں تک کی وہ آخر میں پلٹ کر خجور کی سوکی تہنی جیسا ہو جاتا ہے آپ نے اگر چھبیس یا ستائیس تاریخ کا چاند دیکھا ہو صبح کو یہ چھبیس ستائیس کا چاند کب دکھے گا بلکل صبح کو جیسے اٹھائیس اور جیسے پہلی اور دوسری کا چاند کب دکھتا ہے بلکل شام کو ایسے ستائیس اٹھائیس کا چاند کب دکھے گا بلکل صبح کو نماز صبح کے بعد جائیے مسجد کی چھت کے اوپر ادھر جناب کی مکان سے ونڈو سے یہ دکھتا ہے بلکل ایسا دکھے گا جیسے خجور کی تہنی ہوتی ہے بلکل ایسے یہ خجور جو شاکھ ہوتی ہے اب خجور کی شاکھ سے اگر آپ پتے ہٹا دیجئے تو وہ ایسے بن جاتی ہے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اس کو دیکھو گے نا بلکل ہم نے جو چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو تو بلکل خجور کی تہنی جیسا تم کو لگے گا اور آفتاب اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں موین کر دی ہیں یہاں تک کی وہ آخر میں پلٹ کر خجور کی سوکھی تہنی جیسا ہو جاتا ہے نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیر رہے ہیں نہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ چاند کی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ سورج کو چھپا دے یا اس کو پلٹا دے نہ سورج کی طاقت ہے کہ اس کو پکڑ لے یہ الگ ہے وہ الگ ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں اور اسی میں سے رات آتی ہے اور اسی میں سے دن آتا ہے اور یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیہ ہے کاش کہ یہ انسان اس کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ قرار پائے وآخر و دعوانہ آنی الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم اگرچہ پچاس آیتوں کی تلاوت کی تھی لیکن گفتگو چالیس آیتوں تک پہنچی ہے انشاءاللہ باقی سورہ یاسین آئندہ درس میں برمحمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْفِ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُصُهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنُ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مغرب بات ایام فاطمیہ کے سلسلے میں مجلس جاری و ساری ہے اسی کا ایک حصہ شہزادی کی ذات سے اور اہلِ بیتِ طیبین و طاہرین علیہ مسلم کی ذات سے مخصوص ہے اس کا نام ہے خمس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اعتراض آتا ہے کہ خمس کے سلسلے میں ایک ہی آیت ہے خمس کا ذکر پرودگارِ عالم نے سورہ انفال کی پہلی نمبر کی آیت میں ذکر کیا یسلونکا انیل انفال اس کے بعد آپ دیکھیں ایک تالیس نمبر کی آیت میں بھی خمس کا ذکر ہے اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے چھبیس نمبر کی آیت میں اور سورہ احزاب کی ستائیس نمبر کی آیت ہے جس میں تذکرِ خمس ہے اور سورہ ہش کی آیت نمبر چھے سے نو تک اس میں خمس کے ذکر ہیں اصل میں خمس ایک بٹا پانچ کو کہتے ہیں انفال اور فے دو مال ہے انفال جسے خمس کہا گیا مال فے اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے ہمارے ہاں خمس ہر اس فائدے پر ہے جو کسی بھی صورت سے ہم حاصل کرتے ہیں چاہے تجارت کے ذریعے چاہے نوکری کے ذریعے چاہے جس ذریعے سے فائدہ ہونا چاہیے اصل مال پر کھانے پینے کے بعد اگر سال میں بچ جاتا ہے تو اس کے اوپر خمس ہے لیکن اسے قرآن میں کیا کہتے ہیں انفال کہتے ہیں خمس پانچویں حصے کو کہتے ہیں ایک چیز دوسرے یہ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ زکاة کا بہت زیادہ ذکر ہے اقیم السلاة وات الزکاة اس کی بنسبت خمس کا ذکر بہت کم ہے تو اس موقع پر میں یہ کہتا ہوں یہ میرا جملہ ہے کہ جتنا زیادہ اگر آپ کے پاس اسٹاپ پچاس آدمی کا ہے جس کے پاس اقل کم ہوگی جتنا زیادہ اسے کام کہنا پڑتا ہے کسی انجینئر اور ڈاکٹر کو اتنا نہیں کہنا پڑتا ہے باعث ہی ہے کہ جہاں زکاة کا ذکر کیا ہے وہاں عمومیت کے ساتھ کیا ہو بہت جہاں کیا لیکن جہاں صاحب ایمان کی قید لگائی ہے کہ اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے یوم التقل جمان روزِ بدر کے دن جیسے ہم نے اپنے رسول کی مدد کی ویسی تمہاری کروں گا تو تم نکالو تو یہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے جن کا ایمان مضبوط ہے آپ دیکھیں اگر اقل مند بچہ ہوتا اسے ذرا سا ایسے اشارہ کیا وہ کام کر کے نکل گیا تو حکم ایک مرتبہ ہونا اور سو مرتبہ ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے بلکہ بے قوف ہونا تو شمار کیا جاسا ہے اقل مندی کی دلیل نہیں بن سکتی ہے پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی لوگوں نے اہلِ بیعت کو پامال کیسے کیا جائے بچنے کی کوشش کی اِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْحِ یہاں بعض نے کہا ارے وہ مالِ غنیمت مراد ہے میدانِ جنگ سے جو حاصل ہو جائے کسی نے کہا غنم بھیڑ بکری ہے لیکن جو روایتیں ہمیں معصومین سے پہنچیں وہ جو ہے غنیمتُم سے کسی بھی شے پر فائدہ ہو جانا اسی لیے تفسیرِ اہلِ بیعت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اسی لیے جو ہے ہمارے ہاں مالِ غنیمت اس میں شوار کرتے ہیں اچھا خمز نکال دیں کس کے لیے لِللہِ اللہ کے لیے ولِ رسولِ رسول کے لیے ولِ ذِلقربہ عزوِ القربہ کے لیے ولِ يَتَامَا انہی کے تیم مساکین وَبْنِ السَّبِیرِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللہ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس روزِ بدر پر ہے اس لیے کہ روزِ بدر کا حوالہ دیا ہے تین سو تیرہ مجاہدین تھے کتنا بڑا لشکل تھا اللہ نے پانچ زہر ملائکہ کو بھیجا تاکہ انسان یہ نہ سوچے کہ سو میں سے بیس روپے نکال دیں گے تو ہمارے پاس تو آسی بچیں گے بلکہ جیسے وہاں ہم نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے رسول کی مدد کی وہ فاتح ہوئے ویسے ہی ہم تمہاری مدد کریں گے اور اگر یقین نہ آئے تو گھر خاندان میں روایتوں کو یہی رکھ دیجئے مسجد میں گھر خاندان محلے شہر میں دیکھ لیجئے کہ جو افراد دس سال پہلے خمز کے پابند تھے وہ آج کہاں ہیں اور جو آج ہو رہے ہیں وہ کہاں ہیں اور جو کل ہوں گے وہ کہاں ہیں اللہ نے ان کے رزق میں برکت دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بہرحال کامیاب ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی بات پر یقین کیا تو یہ چیزیں ہو گئیں تو خمز جو ہے وہ صاحب ایمان کا کام ہے جس کا نسرت الہی پر ایمان ہے یقین ہے وہی خمز نکال سکتا ہے باقی خمز نہیں ادا کر سکتا ہے خمز کا حق سادات کسی نسلی امتیاز کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ انہیں زکاة سے الگ رکھا صدقہ ان پر حرام رکھا رسول اللہ نے اپنی نسل کو کہ نہیں ان چیزوں سے ہمیں تو اللہ نے چونکہ یہ لوگ ان چیزوں سے متواطر بچتے رہے تو اللہ نے خاص طوفہ نازل کیا کہ تم کو اس سے ہم دے رہے ہیں لہٰذا جو ہے اپنے خاندان کو الگ رکھا کسی قسم کی بدنامی نہ ہونے پائے کہ دیکھیں یہاں سے صدقہ آیا یہاں سے زکاة آئی اس سبخاندان میں دے دیا یہ کیا رسول اللہ اس سے بچتے رہے آخر میں پروردگار نے اس طوفے سے نوازا اب آپ دیکھیں ایک فارس کا سعودہ گر دیکھیں کیسے کیسے چاہنے والے ہیں اہلِ بیعت کے ماننے والے دعویہ محبت اور ہے حقیقت میں شیعہ ہونا مومن ہونا اور ہے ایک فارس کا ایران کا سعودہ گر امامِ رضا علیہ السلام کے غلام کو خط لکھتا ہے اور حضرت سے اجازت چاہیے کہ میرے لیے خمس کو اپنے لیے صرف کرنے کی اجازت دے لیے میں ہی نکالوں میں ہی اپنے اوپر صرف کرلوں کیسا اجازت ناما جیسے روز یہاں سے بھی قافلے در قافلے جاتے ہیں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے خمس کا اجازہ حاصل کرلوں جیسے چاہوں ایسے صرف کروں دیکھئے امام کے غلام کو کیا لکھتا ہے میرے لیے خمس کو اپنے لیے صرف کرنے کی اجازت حضرت نے جواب میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صاحبِ اُسَط امام کا جواب سمات فرمائے اللہ صاحبِ اُسَط اور بخشش ہے کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے وہ زامن ہے کون اللہ وہ زامن ہے عملِ خیر پر سواب کا دل تنگی پر کچھ نہیں دل جتنا چھوٹا کرتے چلے جاؤگے اس پہ کوئی عجر و سواب ملنے والا نہیں ہے مگر اس طرح جسے اللہ نے حلال کیا خمس ہمارے دین کی اعانت کے لیے مدد کے لیے اور جو ہم اپنے اوپر خرچ کریں امام کہتے ہیں جو ہم اپنے اوپر خرچ کریں اور دین کی مدد کے لیے کریں دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے کریں تم اس کو ہم سے نہ روکو امام کیا گزارش کرنا ہے تم اس کو ہم سے نہ روکو اور اپنے نفسوں کو ہماری دعاوں سے محروم نہ کرو یعنی اگر نہیں دے رہے ہو تو ہماری دعاوں سے محروم ہو خمس کا نکالنا تمہارے رزقوں کی کنجی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھل جائے خزانہ کھل جائے تو تم خمس نکالو خمس کا نکالنا تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے اور بچانے والا ہے تم کو اس فاقع کے دن سے جہاں کوئی تمہارے فاقع کو ختم کرنے والا نہیں یعنی آخرت کیا دلا رہے ہیں مسلم وہ ہے جو وفا کرے اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے وہ مسلمان نہیں جو احکام خدا کو زبان سے تو قبول کرے اور دل سے مخالفت کرے یعنی دل نہیں ہو رہا ہے کسی صورت سے کہ نکالیں خوراسان سے کچھ لوگ پھر یہ بھی آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ پاس آئے کہنے لگے ہمیں خم سے بری کر دیجے بری کر دیجے کوئی حساب کتاب کچھ کلمہ ہی نہیں تمہارے لئے سب کچھ حلال بری کر دیجے امام نے فرمایا کیسی سختی کرتے ہو تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم زبان سے ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ہمارے حق کو ہم سے روپتے ہو اللہ زبان سے ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ہمارے حق کو ہم سے روکتے ہو حالاکہ وہ خدا کا مقرر کردہ ہے اور وہ خمس ہے میں ایسا نہیں کروں گا تم میں سے کسی کے لئے کلی طور سے حلال کر دوں نکالنا تو سب کو پڑے گا دینا سب کو پڑے گا راوی کہتا ہے کہ میں نمی امام کی خدمت میں تھا سال ابن محمد ایک ہے یہ بھی اور یہ ایسے معمولی نہیں ہے جیسے آپ دیکھئے ہر ملک میں کہیں کہیں مراجع کہ آپ کو اکیل مل جائیں گے کچھ مل جائیں گے ایسے یہ بھی کم کے ہیں متولی ہیں وقف کے جیسے جیسے کہتے ہیں صدر کہہ لیجئے اس طرف کے خمز کے نظامات دیکھنے والے وہی ہیں لیکن دیکھئے اس زمانے میں بھی کیسے ہیں کہتے ہیں سرکار جو کچھ آیا تھا اس میں سے دس ہزار دینار میں نے خرچ کر لیا لہذا اجازت دے دیجئے ابھی کہیں پہ مسجد ہو بنانے کے لیے پانچ لاکھ کا اجازہ لیا دس لاکھ خرچ کر دیجئے اور پھر جائیے شہستانی صاحب سے کہیے کہ سرکار آپ نے پانچ دیا تھا میں نے دس خرچ کر لیا اب وہ کیا کریں گے یا ڈانٹ کے بھگائیں گے یا کہیں کہ صحیح نہیں ہے جو بھی کہیں گے وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ مجھے توقع نہیں تھی آغا سے کیا ایسا جواب دیا مال ان کا ہے پہلے ان سے پوچھو بعد میں خرچہ کرو دیکھو امام کے زمانے میں وہ کیا کر رہا ہے سالح کہتا ہے کہ میں نے خرچہ کر لیا ہے ماف کر دیجئے جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا چونکہ خالی امام ہی کا تھوڑی حصہ ہے مال امام میں تین حصے ہیں اللہ کا رسول کا اور پھر کس کا امام کا پھر امام ہی کی نسل میں وہ جو سادات یتیم سبیل مسکین یہ سب ہیں ان کا تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا ایک شخص نے اس نے اس نے حملہ کیا آل محمد کے ان عطیموں پر مسکین پر حملہ کیا یعنی ان کی حق کو یہ کھا گیا راوی نے پوچھا اس نے مال کو چھپا دیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ میرے لئے حلال قرار دی دیجئے اس کا گمان یہ تھا کہ شاید میں کچھ اور کہوں لیکن ان لوگوں سے اللہ روز قیامت بہت سخت سوال کرے گا یعنی جزا دے گا آخری حدیث اس سلسلے کی امام فرماتے تم جانتے ہو کہ لوگوں کے ہاں زنا کہاں سے داخل ہوتا ہے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم فرمایا ہم اہل بیعت کے حق خمس کو نہ ادا کرنا سی یعنی جو افراد خمس نہیں ادا کر رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کی نسل میں امام کہہ رہے تو ممکن تو ہی ہے کہ ان کی نسل میں زنا بھی داخل ہو جائے ان کی اولاد میں اولاد کی اولاد میں کہیں نہ کہیں سے بے شک اس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں جس نے ہم لوگوں پر صدقہ حرام کیا تو ہم لوگوں کے لئے خمس کا حکم نازل کر دیا اور لوگوں کو خمس دینا فرض ہے واجب ہے اور یہ ہم لوگوں کے لئے اللہ کا توفہ ہے پانچویں امام فرماتے ہیں کم سے کم وہ کیا چیز ہے جس سے بندہ جہنم میں داخل ہو جائے گا آپ بتایا کہ آل محمد کے یتیموں میں ہمارا شمار ہے تو جیسے شہزادی کا باغ فدق حصہ ہے ویسے ہی خمس میں بھی شہزادی کا حصہ ہے اہل بیت کا حصہ ہے اس سے کوئی نہیں بس سکتا ہے نہ ہم بس سکتے ہیں نہ آپ بس سکتے ہیں وہی بس سکتا ہے جس کا یقین اللہ پہ نہیں ہے آخرت پہ نہیں ہے روز قیامت پہ نہیں ہے بس وہی بس سکتا ہے دنیا میں اس کے بعد اس کی سزا آخرت میں مل نہیں مل جی آقا پانچ منٹ ہیں اور ویسے بھی ابھی وقت ہے آج دو تین ہفتوں کے بعد آج موقع ملا ہے تو لہذا جو وقت ہے تو اس وقت آپ کو دیا جائے بسم اللہ بسم اللہ 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 مردو کے کندے پر مردو کے کندوں پر نکلی تی اگر دونوں کے کندوں نکل نکل چاہئے عورتیں عورتوں میں مرد مردوں بی بی سلام اللہ کی رہی ہے تو مرد اٹھائیں گے اگر عورتوں میں اٹھ رہی ہے تو عورتیں اٹھائیں گے جنت الوقی گئے ہیں اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے یقین یہی ہے جنت الوقی میں جناب فاطمہ کی قبر ہے جناب فاطمہ کی قبر اگر نظر آئے تو جائیں گے آپ جائیں گے نہیں روپے کیا کریں گے روپے بولیے قبر پہ کیا کریں گے قبر جا کے بوسہ دیں گے کس کی قبر ہے بی بی کی قبر ہے اگر ہم جنت الوقی میں جا کے جناب فاطمہ کی قبر کو بوسہ دے سکتے سلام کر سکتے گریہ کر سکتے ان سے لپٹ سکتے ہے اس قبر سے تو یہاں اس کی شبیق اٹھانے میں کیا قباد ہے یہ اور دوسرے تابوت تابوت ہے اگر کسی خاتون کا اگر جناب زہرہ ہم مدینہ میں ہوتے چلی ہم تو سادات ہیں آپ مدینہ میں ہوتے آپ مولا کے خاص شیعوں میں سے تو کیا اگر آپ کو پتا چلتا کہ بی بی کا انتقال ہو گیا آپ تابوت پنا جاتے ارے مستحب ہے تشریع جنازہ میں جانا مستحب ہے اگر کوئی آپ کا اپنا مومن دنیا سے رخصت ہو گیا مومنہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو آپ جنازے میں جاؤ شرکت کرو اس کا کاندھا دو تو کیا ہم بی بی کا تابوت کاندھا نہ دیتے یہ تو خوش نصیب تھے یہ تو واقعا کم نصیب تھے مدینہ والے جنہوں نے یہ ظلم کیا اور رات کو بی بی کا جنازہ اڑ گیا اور ان کو نصیب نہیں ہوئی تشریع جنازہ اور خاص صاحب سلمان تو اہل بیعت میں سے نہیں تھے ابو ذر تو نہیں تھے مقداد تو نہیں تھے امار تو نہیں تھے لیکن یہ سب جنازے میں تھے جنب بلال یہ جنازے میں تھے تو یہ سب باہر کے لوگ تھے سادات میں سے نہیں تھے آل رسول میں سے نہیں تھے لیکن جنازے میں تھے تو اگر غیر آل رسول جنازے میں شریک ہو سکتا بی 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 کے ذریعے اس کو صرف عورتیں چھویں گی مرد نہیں چھویں گے یہ اگر اچھا ایسا ہے کہ اگر جناب فاطمہ کا تابوت صرف عورتیں اٹھائیں گی تو مولا علی کا تابوت عورتیں کیوں اٹھاتی ہیں مرد کیوں اٹھاتی مولا علی کا تابوت خالی مردوں کو اٹھانا چاہیے عورتوں کو نہیں اٹھانا چاہیے پھر عورتیں کیوں اٹھاتی اس کو اگر جناب فاطمہ کا تابوت خالی عورتوں کو اٹھانا چاہیے تو مولا علی کا تابوت خالی مردوں کو اٹھانا چاہیے بھائی کی نہیں ہے جی تو یہ چیزیں خط ہماری اپنی ایک مقرر کی ہوئی یا بنائی ہوئی ہیں اب اس ہم نے اس ہی کا نام عدب دے دیا کہ نہیں نہیں احترام اس میں ہے حالانکہ اس میں کوئی احترام کی بات نہیں ہے احترام تو یہی ہے کہ اس کو احترام سے اٹھایا جائے اس کا احترام کیا جائے اس کو بوس دیا جائے احترام سے اس کو رکھا جائے احترام ہے اس میں اور کوئی سوال جی فرمائیے کوئی سوال نہیں ٹھیک اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہت واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا ہم سب کو علم اور عمل کے سیور سے آراستہ فرمائی ہماری معرفت میں ضافہ فرمائی اور یہ جو ایک مختصر سی کوشش ہے علم لینے کی علم دینے کی معبود اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی معبود مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائی ہم سب کے عمل سے اور کردار سے امام کو راضی اور خشوط فرما ایک سور فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ سارے علماء اور مرہومین خاص کر کے کل قم میں ایک بزرگ علم دین آیت اللہ سید صادق روحانی جو تقریباً پنچان نبی سال کے عمر میں اس دنیا سے اخصد ہوئے ہیں ان کے لیے ایک سور فاتحہ کی تلاوت فرما دیں بسم اللہ رحمن رحیم اللہ و ملائکہ تخوی سلون علن نبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلو علیہ و سل م تس م م م م م